زخمی کر کے رکھ دیا ہے کفر کا جس نے جگر اسلام کی کمان کا وہ تیر ہیں تاہر میاں پھول سے ناسک مزاجِ عشق ہے لیکن کمال باغیوں کے واسطے شمشیر ہیں تاہر میاں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھی ہوں گے میں محمد عاصف کمال صحیفی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عوام تک جی ہاں چینل پہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو کی نوٹیفکشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے آج ایک بہت خاص خبر کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہیں جی ہاں سید تاہیر ملت کا عرص چہلم و سید سحیل میاں کی رسم سجادگی آج قدیم خانقہ واہدیہ تیبیہ میں عرص کی روایتی تقاریب کی تیاریہ مکمل ہر دوئی قصبہ بلگرام میں واقع خانقہ واہدیہ تیبیہ کے سجادہ نشین سید تاہیر میاں بلگرامی کی رہلت کے بعد سنیچر کو عرص چہلم کے موقع پر تاہیر ملت کے فرزند سید سحیل میاں کی رسم سجادگی عمل میں آئے گی اس تقریب میں معروف خانقہ کی اہم شخصیات کے ساتھ محبین موتقیدین و مریدین شرکت کریں گے اس پروگرام کی تمام تیاریہ کوویڈ گائیڈ لائن کے تحت مکمل کر لی گئی ہیں خلیفہ تاہیر ملت مولانا عرف القادری واہدی نے سید تاہیر میاں بلگرامی کی حیات و خدمات کے درخشندہ پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ مجدد وقت سید میر عبدالواہد بلگرامی علی رحمہ سے منصوب قدیم خانقہ واہدیہ طیبیہ بلگرام شریف کے صاحب سجادہ سید تاہیر میاں بلگرامی دنیا روحانیت کی عظیم شخصیت کا نام ہے آپ کے آباؤ اجداد میں اکتاب و عبدال محدثین و مجدد جیسی عظیم شخصیات موجود ہیں آپ کے مریدین محبین ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں آپ اخلاق و کردار اور رشت و ہدایت کی عالی مثال تھے چہرے پر روحانیت اور ہمیشہ مسکراہت رہتی تھی آجزی اور انکساری کے ساتھ مہمان نوازی کرتے اور علماء کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے آپ اپنے ہمعصر شیوخ و علماء میں ممتاز صفت رکھتے تھے مولانا عریف القادری نے مزید بتایا کہ ولی اہد سجادہ پیر طریقت سید سحیل میاں خانقہ واہدیہ طیبیہ کے چشم و چراغ ہیں اپنے والد بزرگوار کے صاحب سجادہ ہیں خانقہ کی ترویج و اشاعت کے لئے آپ کی بڑی خدمات ہیں دارالعلوم واہدیہ طیبیہ کے نظم و نسق کی ذمہ داری کے ساتھ دارالعلوم واہدیہ برکات رضا کی سرپرستی بھی آپ کے ذمہ ہے اور دیگر اداروں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں مولانا قادری نے عرص چہلوم و رسم سجادگی کے پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ پچیس ستمبر کو بعد نماز فجر قرآن خانی ہوگی دس بجے دن میں نات و منقبت کے ساتھ علماء کی تقاریر ہوں گی دو پہر دو بجے رسم سجادگی وجود میں آئے گی عمل میں آئے گی اس کے بعد قل شریف کا احتمام کیا جائے گا اختتام پر لنگر ہوگا اس دوران کوویڈ گائیڈ لائن کا خاص خیال رکھا جائے گا